موسیقی میں ہوں آپ کا افسری ٹیٹر بدحزمی بسپیپسیا بدحزمی میں میدے کا فیل خراب ہو جاتا ہے پیٹ میں ہوا پیدا ہوتی ہے کچھی پکیڈکاریں آتی ہیں سینے میں جلن ہو سکتی ہیں پکانہ بے قیدہ ہو جاتا ہے مریض کھاتے ہوئے ڈرتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے بدحزمی کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں کھانے میں زادتی زیادہ سگرٹ نوشی کھانے میں بکیت کی ذہنی پریشانی زیادہ چکنائی والی اشیاء کا استعمال غیر متوازن غذا کا استعمال ورشش کی کمی چائے کا زیادہ استعمال شراب نوشی بعض اشیاء خاص طور پر بدحزمی پیدا کرنے کی خاصیت رکھتی ہیں مثلاً ماش کی ڈال چنے اور چنے کی ڈال آڑو تربوز گوبی بینگن اور آلو وغیرہ میدے میں کوئی نقص ہو تو اس کی وجہ سے بھی بدحزمی ہو سکتی ہے مثلاً مرمے میتا زخمے میتا اور کینسر وغیرہ بعض اوقات کیا میدہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن پیٹ کی کسی دوسری بماری کی وجہ سے بھی میدے کے فیر میں خلر پڑھ سکتا ہے مثلاً پتے کا برم، پینڈیسائٹس، گردے میں برم اور انتیوں کی ٹی بھی وغیرہ کمزوری اور خون کی کمی سے بھی بدحزمی ہو سکتی ہے جگر کی سوجش اور جرکان کی وجہ سے بدحزمی ہو سکتی ہے بلکہ مختلف پرانی اور کمزور کر دینے والی بماریاں میتے اور انتنیوں پر اثرانداز ہوتی ہیں اور بدحزمی ہو سکتی ہے بدحزمی کی علامات کیا ہیں؟ بدحزمی میں طبیعت گبراتی ہے سر میں چکر معلوم ہوتے ہیں دل میں درکن معلوم ہوتی ہے ہاتھ پونٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جسم کے کئی حصے تھنڈے ہونے لگتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے ٹکاریں آتی ہیں ہوا زادہ بنتی ہے اور قارج ہوتی ہے اسم اماری کو تبقیر میدہ بھی کہتے ہیں ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدحزمی کی بے شمار قسمیں اور علامات ہو سکتی ہیں ان کی تشکیش اور علاج بہت مشکل ہوتا ہے ہم نے اکثر میدے کے مریضوں کو ایک مالج سے دوسری مالج کے پاس اور دوسرے سے تیسے مالج کے پاس چکر کارتے دیکھا ہے ویسے چند اکر دوئیاں ایسی ہیں جو کہ میدے کی بماریوں کے لیے مفید ہوتی ہیں مثلاً پرائی زیمال گوڑیاں ایک گولی صبح دوپہر اور شام کھانے کے بعد یا لیبریکس گولی ایک گولی صبح دوپہر اور شام کھانے کے بعد نوٹ یاد رکھیں اپنے مالج کی حدیث سے عدیویات کا استعمال کریں